ایک بندے کو اگر اللہ تعالیٰ جنگل سونے کا بنا ہوا دے دیں تو وہ دل میں تمنا کرے گا کہ ایک جنگل اور ہوتا اور فرمایا ایک جنگل اور دے دیں تو وہ تمنا کرے گا کہ جنگل کا بنانے والا بھی میں ہوتا انسان کے پیٹ کو فقط قبر کی مٹی بھرتی ہے اور کوئی چیز نہیں بھی جس بندے کو دیکھو وہی اپنی جنت بسانے میں لگا ہو جنت بسانے سے کیا مراد گھر ایسا خوبصورت ہو دیری اتنی پیاری ہو اولاد ایسی ہو گاڑی ایسی ہو کربار ایسا ہو من پسند کی چیزیں پانے کی تو منہ میں ہر بندہ لگا ہو ہے اور بائی حک اور بائی کرو مان سمیٹ کر اپنی آرزووں کو پورا کرنے میں لگا ہے آن کے دور کی سب سے بڑی بیماری پتہ کیا ہے دنیا تلبی اس لیے ہمارے مشاہد نے کہا کہ یہ دنیا جادوگر نہیں ہے جناتی دو پرشتے اللہ تعالی نے بھیجے تھے آدمائش کے طور پر اور ان کو جادو کا علم دیا تھا تو وہ جادو لے کر آئے تھے اس جادو کے ذریعے سے وہ خاند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے تو دنیا کے جادو نے خاند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالی لیکن یہ دنیا کا جادو جب کسی پہ چل جاتا ہے یہ بندے اور اس کے پروردگار کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے یہ دنیا بڑی جادو گرنی ہے بندے اور اس کے رب کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے اسی لیے مال کا زیادہ آ جانا یہ خوشی کی بات نہیں ہوتی مال جب آتا ہے تو اپنے ساتھ و بال لے کے آتا ہے توجہ سے بات سنیے گا جب مال آتا ہے تو اپنے ساتھ و بال لے کے آتا ہے کم سے کم و بال یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے ضریب لوگ میری امت کے امیروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں بھیجیے جائیں یہ حلال مال بھی ہے نیکی پہ بھی سرچیں ہو رہا ہے تو حساب کے لیے وقت تو دینا پڑے گا تو آج کی سپنے بڑی بیماری ہر بندہ چاہتے ہیں یا لئیت لنا مثل ماہوت یا قارون ایک آج ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا جتنا قارون کے پاس تو قارون کا کیا نتیجہ نکلا ہے بل آخر اپنے خزانوں سمید زنین کے لئے لفن کر دیا ہے یا لہی. شکریہ